السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اچھا دوستو بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آپ کا شوق ٹھیک ہوگا تو آج ہم انگلیشنگورا کے اوپر بات کریں گے انگلیشنگورا کی مارکیٹ اس کی پریسز وغیرہ اس کی اپ ڈیٹس کے اوپ ڈیٹس کی اوپ ڈیٹس ہیں مارکیٹ کے بارے میں میں ایک دو کمنٹس دوں گا تو اس پر تھوڑا سی کمنٹری کروں گا تو براہل انگلیشنگورا جو ہے ابھی کافی ڈاؤن ہو چکا ہے بلکہ اوپرال اگرام ڈیٹس کی بات کر رہے تو مارکیٹ میں جو پریسز ہیں بہت کم ہو چکی ہیں جو پہلے پریسز تھی جب شروع شروع میں جب اروج پہ گئی تو اس ٹائم جو پریسز تھی اور ابھی جو پریسز ہے اس پہ بہت فرق ہے پریسز کافی نیچے آ چکے اس کی ریزن کیا ہے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ سے پھر کبھی بات کریں گے تو براہل پریسز کے پر بات اکر کریں انگلیشنگورا جس طرح میں آپ کو بتا ہوں جب پاکستان میں امپورٹ کروائے تھے انڈرنیشن سے میں نے امپورٹ کروائے تھے تو اس ٹائم پک یہ میرے خلصے سات آٹھ سال ہو چکے ہیں اس چیز کو تو اس ٹائم انگلیشنگورا کے بچوں کا پیر بھی فورٹی فورٹی تھاؤن کا سیل ہوا تھا تو ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی جو پرائسز ہیں ابھی صرف فائف سے سکس تھاؤن روپیس بچوں کا پیر چار رہے ہیں پر پیر تو فائف سے سکس تھاؤن روپیس صرف اور صرف ادنی اچھی قوالٹی کے جنگلیشنگورا ہے اور بڑا جو پیر ہے وہ دس ہزار پی کے آس پاس ہے تو کہاں پر چالیس ہزار پی کا بچوں کا پیر اور کہاں پر پانچ سہزار پی کا بچوں کا پیر تو برل یہ کیوں نیچ نیچ ہے اس کی ایک لیدہ بحث ہے برل یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ شکین لوگ جو ہیں شوک کر سکتے ہیں اس ٹائم تو ہر لوگ کہتے تھے کہ بہت مہنگ ہے ہم ریبٹس کا شوک ہی نہیں کر پا رہے چیز نہیں مل رہی بہت مہنگ ہے تو برل اب وہ چیز نہیں ہے اب اب شوک پورا کر سکتے ہیں باقی ریبٹس کا کام کیسا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی ملدہ سے بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں اس طرح سے وہ جو لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں کہ بہت ہی فائدہ ہے لاکھوں کا فائدہ ہے ہے فائدہ فائدہ میں اس طرح ہر بات نہیں کہتا ہے مجھے چیز کے خلاف ہوں جو ڈراب ایکس ہوں بھی بتاتا ہوں جو بینیفٹس ہوں بھی بتاتا ہوں اور ایبیٹس کا کام میں زیادہ تر ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو مطلب فرنشلی فولی اس پر ڈیپنڈنٹ نہ ہو اور ان کی اور سورس آف انکم ہو تاکہ اگر یہ والا سسٹم نہیں چلتا تو وہ کر لے پر حال ابھی جو آپ کو بچے شوہ ہو رہے ہیں انگلیشن گوڑا کہ یہ بچے ہیں یہ بریڈ ہمارے پاس آئی بھی ہے تو میں نے کہا لے آپ دوستہ شیئر کروں وڈیو بنائیں اس کی اوپر تھوڑی سی مرکل اپ ڈیٹ دوں تو ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بہت فاسٹ ڈیمانڈ اور نہ یہ ایسا ہے کہ بالکل ڈل ڈیمانڈ ہے درمیانی سی ڈیمانڈ ہے پرل ریٹ کام ہونے کی وجہ سے کتنا ایشو نہیں اگر کام سٹارٹ کرتا ہے خودانہ خاصتہ ایکسپائری آتی بھی ہے تو اگر رکھ بھی جاتی ہے چیز سیل نہیں ہوتی تو اتنا بڑا مسان ہے کیوں کہ اس کے ریٹ اتنا یادہ ہے نہیں تو آپ کو زیادہ پیسہ باؤنڈ ہوگا نہیں نقصان ہوگا نہیں پہلے تو اچھا تھا کہ بہت مہنگی تھی نسلیں تو ری بریڈ رک جائے یا آپ کے کوئی ایکسپائری ہو جائے تو بہت نقصان ہوتا تھا تو میں نے کہا چلا تھوڑی تھی آپ ڈیٹس اوپر آپ کو دوں مارکی کی اپ ڈیٹس کروں کافی دونوں سے کی وڈیو نہیں بنائی تھی تو میں امید کرتا کہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج چیز اتنے کافی انشاءاللہ پھر کسی وڈیو میں ملیں گے السلام علیکم اللہ حافظ